کیا آپ جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد آتماں سب سے پہلے کہاں جائے گی؟ کون سی ہے وہ دنیا؟ وہ دنیا کوئی اور نہیں اسی دھرتی پر موجود ہے آج کی ہماری اس ویڈیو میں جانئے کہ مرنے کے بعد آتماں کون سے شہر اور کون سی جگہ پر جاتی ہے ایک ایسا چمتکاری مندیر جس کے درشن کرنے سے بھی کتراتے ہیں شردھالو مندیر میں جانا تو دور مندیر کی چوکھٹ پر پی رکھنے سے بھی ڈرتے ہیں شردھالو بھارت ایک ایسا دیش ہے یہاں پر دھرم اور ادھیاتم کا انوکھا سنگم دیکھنے کو ملتا ہے بھارت میں ہندو دھرم کے دیوی دیبتاؤں کے انگینت پراشین مندیر ہے اور ان مندیروں سے کوئی نہ کوئی پراشین مانتہ بھی جرور جڑی ہوتی ہے ان مندیروں میں بھی راجمند دیوی دیبتاؤں کے لیے دیش ہی نہیں بلکہ ویدیشوں سے بھی انیکو شردھالو آتے ہیں اور انانت شردھا پریم سے نت مستق ہوتے ہیں اپنی من چاہی اشحہ مانگتے ہیں جن کی اشحہ پوری ہوتی ہے وہ دوارہ سے اس در پر آتے ہیں اور وشواش کے ساتھ سر جھکاتے ہیں لیکن ان سب پراشین مندیروں کے بیچ بھارت میں ایک ایسا بھی مندیر ہے جس میں درشن کرنا تو دور کی بات ہے وہاں پر اپنا قدم رکھنے سے بھی بھکت ڈرتے ہیں دراسر ہی ماشل پردیش کے چمبہ کے پاس ایک شوٹے سے قصبے بھاربور میں ستیت یہ مندیر موت کے دیبتہ دھرم راج کو سمرپت ہے یہ مندیر دیکھنے میں بلکل ایک گھر جیسا دکھائی دے گا یہاں پر آنے والے لوگ مندیر دھرم راج میں پربیش کرنے سے بھی کتراتے ہیں اور وہاں سے ہی درشن کر نمن کر چلے جاتے ہیں اور ان سب کے پیشے ان کے ڈرکا بھی ساپ پتا چلتا ہے مانتہ کی انصار اس مندیر کے بھیتر ایک ایسا ککش موجود ہے جو کی چترگپت کو سمرپت ہے چترگپت جو کی دھرم راج کے سہائک ہیں وہ لوگوں کے اچھے برے کرموں کا لیکھا جھکا بھی اپنے پاس رکھتے ہیں اسی لئے کہا جاتا ہے کہ جو ککش بھیتر بنا ہوا ہے وہاں پر آج بھی چترگپت دیکھے جاتے ہیں مانتہ یہ بھی ہے کہ جب بھی کسی منوشی کی موت ہوتی ہے تو سب سے پہلے جمراج کے دوت منوشی کی آتما کو اسی مندیر میں چترگپت کے سامنے پیش کرتے ہیں چترگپت کی یہ سبا کبھی کبھار رات کے سمیں میں لگتی ہے چترگپت یہاں آتماوں کو ان کے کرموں کا پورا ویورہ دیتے ہیں جس کے بعد آتما کو سامنے والے ککش میں لے جایا جاتا ہے جسے جمراج کی کچہری کہتے ہیں جو اس مندیر کا مکھے ککش بھی ہے جندھارنا اور پرانوں کی مانے تو اس مندیر کے چاروں اور ادرش دوار ہیں جو کی سونا چاندی تامبے اور لوہے سے بنی ہوئے ہیں جمراج کی کچہری کے بعد جب جمراج کا فینسل آتا ہے انہی دواروں کے ذریعے کرموں کے حساب سے سورگ جافر نرک بھیجتے ہیں گھرڑ پران میں بھی جمراج کے دروار میں چار دشاؤں کے چار دواروں کا علیک ملتا ہے بھلے ہی جیتے جی انسان اس مندیر میں جانے سے کتر آتے ہیں لیکن مرنے کے بعد جمراج کے دودھ آتما کو سب سے پہلے اسی مندیر میں لے کر آتے ہیں سب سے پہلے آتما چترگپت سے ہو کر جمراج کی کچہری میں پیش ہوتے ہیں اور اس کے بعد دشاندر دیشن اُسار دودھ آتما کو لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ جو بھی اس مندیر میں جاتا ہے وہ ساکشات مرتیوں کے پاس جا رہا ہوتا ہے اسی مانتہ کو لے کر اس مندیر میں کوئی بھی پیر تک نہیں رکھ پاتا کوئی بھی درشن کرنے تک نہیں جاتا یہاں تک جو پجاری ہے وہی بھی صبح کے سمیں دوار کھولنے جاتا ہے اور بھار سے ہی نمن کر لوٹ آتا ہے کہتے ہیں کہ جو بھی منوشی شردہ سے اس مندیر میں مانگتا ہے وہی پورا ہوتا ہے لیکن مانتہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ مرتیوں پر جیت پانے کی اچھا مانگتے ہیں تو اس کا اُلٹ بھی ہو سکتا ہے بھبیشے میں اگر آپ کو بھی اس مندیر کے درشن کرنے کا موقع ملے تو پھر چوکیے گا مت لیکن مندیر کی چوکھٹ کے اندر پیار مت رکھنا